نیوز وان اور برکی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے چھوٹے بڑے سبھی پلاتینیم جبلی جشن آزادی بھرپور جوش و خروش سے منا رہے ہیں کراچی لاہور اسلام آباد پشاور کوئٹا ملتان فیصل آباد حیدر آباد سمیت مختلف شہروں میں من چلیں نوجوان قومی پرچم لہراتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں فضائیں پاکستان زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھی ہیں یوم آزادی پر دن کا آغاز مساجد میں ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعاوں سے کیا گیا وفاقی دار الحکومت میں اکتیس جبکہ صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی دی گئے اسلام آباد میں یوم آزادی کی مناسبت سے مرکزی تقریب جناح کنونشن سینٹر میں مناقض ہوئی تقریب میں وزیر آزم شہباز شریف نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی وزیر آزم نے پرچم کشائی کی تقریب میں چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ بھی بکھیرے گئے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب ہوئی جس میں چیئرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء ارکان سینٹو قومی اسمبلی اور عالی عسکری خیادت شریک تھی وزیر آزم شہباز شریف نے قومی پرچم بلند کیا اس موقع پر پاکستان کے قومی ترانے کی نئی ریکارڈنگ کی گئی ویڈیو کا بھی اجرا کیا گیا ڈیمن جوبلی کی تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا فنکاروں نے چاروں صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی ثقافت کے رنگ بکھیر کر تقریب کو چار چاند لگا دیئے بچوں کی شاندار پرفارمنس نے حاضرین کے دل موہ لیے ننے مصوروں اور خواتین کی طرف سے قیام پاکستان کے رہنماوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اسلام آباد میں یوم آزادی پر کنونشن سینٹر میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ثقافت کے رنگ بکھیرے گئے فنکاروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا رنگا رنگ تقریب کا احوال عمر برنی کی ریپورٹ میں دیکھئے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں پنجاب کے دریاؤں کی چاشنی مہران کی مٹی کی مٹھاس بلتستان کی چٹانوں کا حوصلہ خیبر پختون خواہ کی بے لوس محبت کشمیر کا حسن اور گلگت بلتستان کی دل فریبی کے رنگ بکھرے تو حاضرین بھی داد دیئے بغیر نہ رہ سکے مائیہ ناز آرٹسٹ باقر عباس نے بانسوری بجا کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا جبکہ انور ہنزائی نے اپنی آواز کا جادو جگایا ساہر علی بگا نے بچوں کے ساتھ مل کر مفقر پاکستان شائر مشرق علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا سیدہ حادیہ حاشمی نے سہنی دھرتی پیش کر کے وطن سے محبت کا اظہار کیا علاقائی فنکاروں نے بھی ڈائمنڈ جبلی پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا وزیراعظم شہباز شریف نے قومی مذاکرات کی تجویز پیش کر دی ہے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اندرونی خلفشار تقسیم اور انتشار سے بڑھ کر کوئی چیز بھی خطرناک نہیں ہے آئیں کشکول توڑنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں مایوسیاں پھیلانے والوں کو پھر ہارکا سامنا کرنا پڑے گا زیراعظم شہباز شریف کا جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب دنیا بار میں بسنے والے پاکستانیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا قیام کسی موجزے سے کم نہیں تھا قیام پاکستان کی ولولانگیز داستہ ہمارے لیے ایک سبق ہے دعا ہے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کو بھی جلد ازادی ملے آج کے دن ہم سب کی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ رب سلجلال مقبوضہ جمع اور کشمیر اور فلسطین کے محصور مسلمانوں کو بھی جلد ازادی کی نعمت نصیب عطا فرمائے وزیراعظم نے قومی مذاکرات کی تجویز پیش کر دی کہتے ہیں ملک میں قومی مذاکرات کی ضرورت ہے ہم جوہری ملک بن سکتے ہیں تو مضبوط معیشت والا ملک کیوں نہیں بن سکتے اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہوگا آئیں کشکول توڑنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنا ہوگا دنیا پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان صلاحیت جذبے اور تخلیقی قوتوں میں دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کو معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے مایوسیاں پھلانے والوں کی پھر ہار ہوگی ہم مسلح فاج کے ساتھ مل کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیں گے مشاہیر پاکستان کی عظمت کو سلام ہے جن کے آنی عظم اور پختہ ارادے نے مایوسیوں کو پاش پاش کر دیا اور آج ہم ایک آزاد خود مختار اسلامی جہوری ملک کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے ماماروں کے نظریات سے رہنمائی لیتے ہوئے قومی تعمیر ناؤں کے لیے لوگوں کی فلاں کو اپنی اولین ترجیب بنانا ہوگا بہزاد سلیمی نیوز ون اسلام آباد خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ساتھ ویلکم بیک پچھتر وی یوم آزادی کا سورج تلو ہوا تو کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی پروکار تبدیلی کا انعقاد کیا گیا پاک نیوی کے نئے چاکو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داریاں سمحال لی پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بھی پیش کی ہے خوبصورت قومی ترانہ آپ کو بھی سنواتے ہیں پاکستانیوں کو دل کی ہے موسیقی کرکٹر شویب اختر کا اپنی سالگیرہ کے موقع پر بچیوں کی تعلیم کی حمایت پر فخر کا عصار کہتے ہیں کہ قوم کے خوشحال مستقبل کے لیے اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیں ماروخ کرکٹر شویب اختر نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر ٹوئٹ کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ آج اپنی سالگیرہ کے موقع پر مجھے بچیوں کی تعلیم کی حمایت کرنے پر فخر ہے میں پاکستان کی تمام والدین خصوصاً باپوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ وہ تبدیلی کے علم بردار بنیں اور اپنی قوم کے خوشحال مستقبل کے لیے اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں شویب اختر اس وقت اور سیلیا میں گھٹنے کی کامیاب سرجری کے بعد صحتیاب ہو رہی ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل ہوں گے